لیکن اگر انسان سے ایک ہی گناہ بار بار ہوتا ہو اور وہ ہر بار توبہ کرتا ہو لیکن پھر بھی اس گناہ کو کر لیتا ہو تو بار بار توبہ کرنے سے معافی ہو جائے گی یہ بہت اہم سوال ہے دیکھئے بار بار گناہ ہونا یہ ایک خطرناک چیز ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ جب اپنے توبہ کی تھی وہ توبہ کیسے تھی توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شرط نہیں ہوگی تو وہ حکم بھی نہیں ہوگا توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان یہ عظم کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا اگر اس نے پورے عظم کے ساتھ توبہ کی تھی پھر اس سے دوبارہ گناہ ہو گیا اس وقت اس کا پکہ ارادت نہیں کروں گا دوبارہ ہو گیا تو وہ دوبارہ استغفار کرے اور پکی استغفار کرے اور کبھی اس کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والے اب یہاں پہ اس کا اور شیطان کا ایک مقابلہ اور جنگ ہو رہی ہے شیطان کوشش یہ کرے گا کہ آپ گناہ کے بعد استغفار نہ کریں آپ کا نفس بھی یہ کہے گا کہ آپ تو ہر دفعہ توبہ توڑ دے تو چھوڑو نہ کرو توبہ جب آپ نے یہ سوچ دیا یا یہ کر لیا تو آپ کا آپ کا نفس اور شیطان دونوں جیت گئے آپ ہار گئے بس آپ نے اس پر فوکس رکھنا ہے کہ توبہ پکی اور سچی کرنی ہے توبہ کی پانچ شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جس کام سے جس منع سے توبہ کی جاری ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے طرف جانے والے ہر راستے کو بھی چھوڑا جائے نمبر دو اس پر ندامت شرمندگی کی جائے اللہ کے سامنے بھی اور جس کا گناہ ہے اس کے سامنے بھی جس کا آپ نے گناہ کیا ظلم کیا اس کے سامنے بھی تیسے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا پختاز چوتھے نمبر پر اگر اس گناہ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے تو ان سے اپنا معاملہ کلیر کروایا جائے ان سے اپنا معاملہ حل کروایا جائے ان سے معافی مانگی جائے معافی لی جائے بے شک اس کے لئے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے شریح حدود میں رہتے ہوئے معاف نہیں کر رہا بار بار معافی ماننے آپ وہ کہتا ہے کہ آپ پر یہ جرمانہ ہے آپ کی معافی کے بدلے میں آپ اس کو قبول کریں چار شرطیوں کی پانچویں شرط یہ ہے کہ موت کی ہچکی سے پہرے پہرے توبہ کریں اس کو موت کی ہچکی آگئی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وقت ختم ہو جائے گا اور دوسرا وقت ختم ہوگا جب سورج مغلب سے قدو ہوگا تو اس طرح سے جو بندہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی بے شک اس سے بعد میں بھی گناہ ہو بعد میں پھر وہ ایسی پختہ توبہ کرے انشاءاللہ اللہ اللہ قبول کرنے والے یہ جو میں نے آپ کو پانچ شرط بتائی ہیں ان میں حقوق علی بات کی شرط یہ ہے کہ بندوں کے معاملات بندے بندوں کے پاس جا کر حل کریں گے یہ توبہ کا طریقہ ہی ہے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اپنے گناہوں کے اطراف کرتا ہوں ہوں کرتی ہوں اور میں استغفار چاہتا ہوں چاہتی ہوں تو اس استغفار میں یہ شامل ہے کیا بندوں کے متعلق ہے تو بندوں سے جا کریں ان سے اپنے معاملات کے لئے کریں کسی کا حق کھایا ہے غصب کیا ہے چوری کی ڈاکہ کیا براست کا مال کھایا ہے ہڑپ کیا ہے کوئی بھی حق کھایا واپس دو ورنہ نہیں توبہ کا بھول ہوگی ہاں اگر وہ بندہ دنیا سے ہی چلا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھیں گے آپ کے عمل کو اور اس کو کے واقعے اگر آپ نے خالص توبہ کر رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اپنی طرف سے اس کو بھی خوش کر دیں گے اور آپ کی توبہ بھی قبول کر لیں گے لیکن اگر وہ بندہ زندہ ہے تو پھر نہیں پھر اس سے معافی مانگنا ضروری ہوگا